محمد خالد الرحمانی اس ادارہ کے ذریعہ بہت سے اہم کام انجام پا چکے ہیں القرآن انسٹوٹ کے کاموں میں ایک اہم اور نمائی کام گرمی کے موسم میں عام راہ گیروں کو پانی پلانے کا ہے گرمی کے پورے موسم میں اس ادارہ کے افراد لخنوں کی عام سر کو چوراہوں اور عوامی مقامات پر مفت پانی تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں القرآن کی یہ ٹیم بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ عام لوگوں کو پانی پیش کرتی ہے عام طور پر ایسے مواقع پر کتابوں کا ایک چھوٹا سا اسٹال بھی ہوتا ہے جس میں ہندی زبان میں چھوٹی چھوٹی اسلامی کتابیں اور ہندی زبان میں قرآن کا ترجمہ بھی موجود ہوتا ہے گدشتہ دینوں لخنوں کے مشہور تاریخی اور سیاہتی مقام بڑا امام بارہ جو عوام میں بھول بھولیہ کے نام سے مشہور ہے وہاں کیمپ لگا کر صبح سے شام تک مفت پانی تقسیم کیا گیا اس کیمپ میں موجود القرآن کے ایک فعال کارکن جناب انور عزیز صاحب سے ہمارے نمائندہ نے بات کی دیکھئے سماس سیوہ القرآن انسٹیٹیوٹ کا ایک ابھی نانگ ہے ہم موقع موقع پر آج تو یہاں پر اسٹال لگایا ہے باقیدہ ٹینڈ لگا کے ہم کام کرنا ہے ورنہ موقع موقع پر ہماری گاڑی میں پانی بھر کے اس نے آئیس باکس رکھا ہوا ہے اور آئیس باکس میں پانی کو رکھ کے اور ٹھنڈا کر کے ہم ساڑک ساڑک پر جگے 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 گاڑی روک روک کے باٹھتے رہتے ہیں اور کبھی اس طرح کے اسٹال لگا کے ہم باٹھتے رہتے ہیں یہ یہ الکرآن انسٹیٹیوٹ کی مہم کا ایک ابھی ننگ ہے اس طرح سے ہم ڈیلی لگ بک کام کرتے رہتے ہیں ہر دن لگایا جاتا ہے ہاں ہر دن لگایا جاتا ہے ہمارے یہاں کوئی دن مقصود نہیں ہے سب دن لگایا جاتا ہے آدمی کو پیاس سب دن لگتی ہے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس کو پیاس نہ لگتی ہو تو ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کو پیاسوں کو پانی پلانا اس موقع پر عام رہگیروں اور مسافروں کے علاوہ ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے ٹورشٹوں نے اس کیم سے فائدہ اٹھایا ہے دو پہر کی چلچلاتی دھوپ میں تھنڈے پانی سے سیراب ہونے کے بعد ان کے چہروں پر ایک خاص طرح کا سکون نظر آیا ہے ہمارے نمائندہ نے موقع پر موجود چند افراد سے بات بھی کی آئیے دیکھتے ہیں ان مسافروں کے تاثرات کیا تھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ نیکی کا کام ہے اور سب کو صحیح کرنا چاہیے اس کام میں ہاں جگہ جگہ لگنے چاہیے اور پوری گرمی پر لگنے چاہیے کیونکہ پانی کی جرگ ہو رہا ہے تو گرمی میں جاتا ہی پڑتے ہیں کچھ پانی پلانا تو سب سے بڑا نیکی کا کام ہے ہونے اچھا کام کر رہے ہیں اور سب ہی کو ایسے کرنا چاہیے اور سب سے اچھا ہی نیکی کا کام ہوتا ہے کسی پیاسے کو پانی پلا سکو پلانا بہت اچھا ہے اس کے لئے جو اوپ receiver ملتا ہے پانی پلانے کے لئے دونوں دھرن میں پانی پانی پلانے پرنی ہوتا ہے پانی پلانا دھوپ میں بہت اچھا لگنا چاہیے ہر آدم پیاسا ہے لکنوں میں پانی کمی ہے پانی ملتا نہیں لکنوں کے اندر ہر آدم پیسا دے کے خریدتا ہے برسلی خریدتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو کیا پیئے گا ہو تو پانی لگنا چاہیے بلکل ہر جگہ بھی لگنا چاہیے گرمی کے موسم میں لکنوں کے اکثر چوراہوں پر برادران وطن کی جانب سے پانی پلانے کے بڑے بڑے کیمپ پورے موسم جاری رہتے ہیں ایسے میں یہ واحد مسلم تنظیم ہے جو بلا تفریق مذہب و ملت اس اہم انسانی خدمات کو انجام دیتی ہے القرآن انشٹوٹ کے انچارج مولانا قمر عالم ندوی صاحب نے مزید بتایا کہ القرآن انشٹوٹ کی جانب سے تقریباً روزانہ شہر کے کسی نہ کسی چوراہے پر پانی تقسیم کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ شہر کے مختلف مقامات پر تھنڈے پانی کی مشین بھی لگائی گئی ہے جہاں لوگ چوبیس گھنٹے اپنی پیاس بجھاتے ہیں شدید گرمی کے موسم میں عام رہگیروں اور مسافروں کو مفت پانی تقسیم کرنا اس طرح ان کی پیاس بجھانا یقیناً ایک بڑا کام ہے یہ انسانیت کے عظیم خدمت ہے اس طرح کی کوششوں سے جہاں انسانیت کا پیغام عام ہوتا ہے وہی مسلمانوں کی بہتر تصویر عام لوگوں کے سامنے آتی ہے آج کے دور میں خاص طور پر اس طرح کے کاموں کی شدید ضرورت ہے ان کاموں کے ذریعہ مسلمانوں کے بارے میں جو غلط فہمیاں بٹھا دی گئی ہیں وہ دور ہو سکتی ہے اور بھائی چارہ کا فروغ ہو سکتا ہے خدا کرے دوسری ملی اور سماجی تنظیمیں اس جانب توجہ دیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خبر کے ساتھ